اس ٹکڑے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم مطلب دیکھتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے اس ٹکڑے میں تین باتیں بتائی گئی ہیں ایک تو آپ کا نام بتائی گیا ہے دوسرے آپ کا منصب بتائی گیا ہے عوضہ کیا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ عوضہ کیا ہے؟ اور یہ عوضہ دیا کس نے؟ یہ تیرو باتیں ہیں بتائی گیا کہ آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عوضہ آپ کا منصب رسالت ہے اور یہ عوضہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر کسی محلے کے لوگ کسی آدمی کو کوئی عوضہ دے دیں تو وہ آتھورائزد سمجھا جائے گا؟ یا حکومت کسی آدمی کو کوئی عوضہ دے دیں تو وہ آتھورائزد مانا جائے گا؟ ظاہر ہے حکومت کی طرف سے جسے عوضہ مل جائے وہ آتھورائزد ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے عوضہ دیے جانے سے کوئی آدمی آتھورائزد نہیں ہوتا گویا رسالت کا عوضہ اللہ نے دیا ہے سوال یہ ہے کہ پھر یہ جن کو آپ نے اپنا متباہ مان لیا ہے جن کے پیچھے لوگ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو امامت کا عوضہ کس نے دیا اس لیے کہ عوضہ آتھورائزد دونے چاہیے نا عوضہ کس نے دیا بتائے چلتا ہے کہ لوگوں نے دے دیا ہے اب جب لوگوں نے دے دیا ہے تو لوگوں کے دینے سے کوئی عوضہ آتھورائزد دھوڑی مانا جاتا ہے آتھورائزد وہ مانا جاتا ہے جسے حکومت عوضہ دے اللہ نے اپنے نبی کو رسالت کا عوضہ دیا ہے جیسا کہ جملے کے اندر موجود ہے محمد الرسول اللہ نام محمد ہے کہیں اور مت چلے جانا اور عہدہ رسالت ہے یہ بھی زیندر ہے تیسرے عہدہ کس نے دیا ہے اللہ نے دیا اجابہ آپ کا عہدہ آتھورائز دے بقیہ سب ان آتھورائز دے